بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی ساری نئے چیزیں انسٹاک ہو چکی ہیں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے دکھائی جائیں گی کچھ آج کی ویڈیو میں کچھ آنے والی ویڈیوز میں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ بھی تک آپ نے آٹو کیر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی موجود بیل کا ایک انگیز بار دے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا ایٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک خوبصورت سا LED بلب ہے جو سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے سیونٹی سی سی بائک کے لیے اور ون ٹو فائیو سی سی بائک کے لیے یا اور بھی وہ تمام بائک جن میں سیونٹی اور ون ٹو فائیو کا سٹاک بلب لگتا ہے یہ بلب جو ہے آپ کا جو سٹاک بلب ہوتا ہے وہ نکل کے اس کی جگہ پہ لگ جاتا ہے کوئی الٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی خاص بات اس بلب میں کیا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا فور این ون LED والا بھی بلب ہوتا ہے لیکن اس کے ایک ہی سائیڈ پہ LED ہوتی ہے بلکہ ایون جتنے بھی LED بلب آتے ہیں میکسیمم کے ایک سائیڈ پہ ہی LED ہوتی ہے جبکہ یہ والا بلب جو پرابر اس کی سیونٹی ون ٹو فائیو کی فٹنگ میں آیا ہوا ہے یہ تین سائیڈ LED کے ساتھ آتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو اور ایک LED بیک سائیڈ پہ اب فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو روشنی زیادہ ہوتی ہے دیم فل پرابر اس کا کام کرتا ہے فل میں تینوں LED جلتی ہیں جبکہ دیم میں اس کی دو LED جلتی ہیں اور پورا کا پورا میٹ آف میٹل ہوتا ہے یہاں پہ اس کی باڈی بھی میٹ آف میٹل ہے اور میٹل ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ مضبوط لانگ لائف ہوتی ہے دوسرا یہ میٹل جو ہے ہیٹ سنگھ کا بھی کام کرتا ہے کیونکہ پاورفل لائٹ ہوتی ہے تو جو اس کی گرمائش ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے وہ اس کی باڈی جو ہے وہ سنگھ کر لیتی ہے بیک سائیڈ کی اگر بات کی جائے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیونٹی ون ٹو فائیب کی پراپر فٹنگ میں آتا ہے تو وہ ہی دو اس میں کنیکشن پوائنٹس لگے ہوتے ہیں جیسے کہ ون ٹو فائیب سیونٹی کے لائٹ میں ہوتے ہیں اور اس کا ماؤنٹ ہولڈر والی جگہ بھی ویسی ہی ہوتی ہے بلکہ میرے پاس ہے کہ یہ پرانی سی ہنڈی پڑی بھی ہے سیونٹی سی سی کی اس میں میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں اس میں یہ کٹ ہوتا ہے اور یہ کٹ والی جگہ یہاں پہ ایسے ہوتی ہے اور یہ لگ گیا اوپر ہولڈر لگا دیں گے تو یہ پراپر فٹ ہو جائے گا ابھی ذرا سا آپ کو جلا کے اس کی لائٹ بھی ہم دکھا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اس کی پرائس کی بات کرتے چلیں تو یہ خوبصورت سا ایل ای ڈی بلپ جو ہے آپ کو اویلیبل ہوگا جی ساڑھے چار سو روپے میں فور ہنڈر ففٹی روپیز اس کی قیمت ہے اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے چلی اس کو ہم چلا کے در اس کی روشنی بھی دیکھ لیتے ہیں چلی تو اس لائٹ کو ابھی ہم آن کر کے اس کی روشنی چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ڈیم لائٹ لگاتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیم لائٹ میں اس کی دو ایل ایڈی جلتی ہیں اور ایک ایل ایڈی جو ہوتی ہے وہ نہیں جلتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایل ایڈی نہیں جل رہی دو ایل ایڈی اس کی جلتی ہیں اور جس وقت آپ اس کی فل لائٹ لگاتے ہیں پھر اس میں ساری کی ساری ایل ایڈی کام کرتی ہیں اور اتنی تیز روشنی ہے کہ مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑ رہی ہیں بہت زیادہ اس کی تیز روشنی ہے اچھا مزے کے بات یہ چونکہ ہوتی ایل ایڈی ہے روشنی اس کی تیز ہونے کے باوجود یہ بیٹری پر اثر نہیں ڈالتی آپ کو کوئی بیٹری چینج کرنی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی سٹاک بیٹری ہے اس پہ ہی آرام سے چل جائے گی مطلب آپ کو مکینہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگلی لائٹ کھولی پرانا بلب نکال گئی یہ والا بلب ڈال دیا اور آپ کا کام ہو جائے گا پرائیس میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں ساڑھے چار سو روپے میں یہ بلب آپ کو اویلیول ہو جائے گا آج کا نیکسٹ آئیٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ موسم کی مناسبت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں گرمیاں آنے رہی آ چکی ہیں تو گرمیوں میں یہ ایک must have آئیٹم ہے جو آپ کی سیٹ کے اوپر لگتا ہے اب گرمیوں میں کیا ہوتا ہے جب بائیک دھوپ میں کھڑی ہو تو ایک تو اس کی سیٹ گرم بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جس وقت آپ بائیک چلا رہے ہوتے ہیں پسینہ بھی آتا ہے ایک عجیب سی حالت بنی بھی ہوتی ہے تو ان تمام مسائل کا حل یہ میش کور ہے اچھا اس صفحہ جو یہ میش کور آیا ہے یہ موٹائی میں بھی کافی زیادہ ہے ایمپورٹٹ آئیٹم ہے اور کالٹی وائز جو ہے بیسٹ ہے سائز میں بھی بڑا ہے یہ لچکدار ہوتا ہے تمام بائیس کی سیٹس کی اوپر آ جاتا ہے اس کے نیچے بھی لاسٹک لگی بھی ہوتی ہے اور یہ خود بھی جو ہوتا ہے اس میں اچھی خاصی لچک ہوتی ہے تو جس وقت آپ اپنی سیٹس کی اوپر فٹ کریں گے تو چھوٹی سیٹس ہو یا بڑی یہ تمام سیٹس کے اوپر بہ آسانی فٹ ہو جاتا ہے فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ میش کور جو ہوتا ہے یہ پوری ایک طرح کی جالی ہوتی ہے اور کافی اس کے درمیان میں گیپ بھی ہوتا ہے ایک تو سیٹس کو گرم ہونے سے بچاتا ہے ڈریکٹ سان لائٹ جو ہے وہ سیٹس کی اوپر نہیں پڑتی جس کی وجہ سے سیٹ گرم نہیں ہوتی گرم ہو بھی تو اس کی اوپر سکیتے ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ چونکہ اس کے اندر سپیس ہوتی ہے جس میں سے ائر پاس کر سکتی ہے تو جس وقت آپ بائیک پہ بیٹھتے ہیں تو پسینہ نہیں آتا ہوا کی ویڈنٹیلیشن رہتی ہے اور دوسری بات یہ کہ بائیک جو ہوتا ہے اکثر سیٹس لپری ہوتی ہے تو یہ اس چیز کو بھی کور کرتا ہے کافی سارے فوائد ہیں اور پرائس کی اگر بات کی جائے تو یہ میش کاؤور آپ کو آویلیبل ہوگا نائن ہنڈرڈ روپیز میں نو سورپیس کی قیمت ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا یونیورسل آئٹم ہے تمام بائیکس پہ لگ جاتا ہے ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے پرادکٹ بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے ہوں تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے اگاہ کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئی پرادکٹس کے ساتھ دیکھتے رہیے آٹو گیر اللہ حافظ